مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گوین برسے قسم است فعل و اسم و حرف فعل آن کے دلالت کنت برمانہ مستقل با یکے از ازمینہ سلاسہ ماضی و حال و استقبال چون زاربا و یا ضریبو و اسم آن کے دلالت کنت برمانہ مستقل نبا یکے از ازمینہ سلاسہ چون رجل و زاربن و حرف آن کے دلالت کنت برمانہ غیر مستقل کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نشود چون من و الہ اچھا بے گزشتہ سبق میں گزشتہ سبق کے آخر میں مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ میری یہ مختصر کتاب جو ہے یعنی یہ رسالہ ایک مقدمے چار باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے تو اب مقدمہ شروع ہو رہا ہے بھئی تو مصنف فرماتے ہیں مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن کہ مقدمہ کلمہ کی تقسیم کے بیان میں و اقسام آن اور اس کی قسمیں یعنی اس مقدمے میں کلمہ کی تقسیم کریں گے اور اس کی قسمیں بتلائیں گے مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن یہ مقدمہ ہے کلمہ کی تقسیم اور اس کی اقسام کے بارے میں مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن یہ مقدمہ ہے در کا کیا معنی میں یعنی بارے میں یہ مقدمہ ہے تقسیم کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں تو در کا ترجمہ کیا کر لیں بارے میں یا یہاں مضاف محضوف نکال لیں در بیان تقسیم کلمہ و اقسام آن یہ مقدمہ ہے تقسیم کلمہ اور اس کی اقسام کے بیان میں تو در کے بعد بیان کا لحظ محضوف نکال لیں تو تقسیم کلمہ اور اس کی اقسام کے بیان میں یا بیان کے وجہ صرف یہ کہہ دیں بارے میں تقسیم کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے یہ مقدمہ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند برس قسمست کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند کلمہ جو کہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں برسے قسمس وہ تین قسم پر ہے سح کا کیا معنی تین تو کلمہ جو کہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں وہ تین قسم پر ہے کلمہ کی تعریف کر دی کلمہ کہتے کسے ہیں بتلایا کہ وہ لفظ ہوگا اور لفظ بھی کونسا ہوگا لفظ موضوع ہوگا اور لفظ موضوع بھی کونسا ہوگا مفرد ہوگا لفظ ہوگا موضوع ہوگا اور مفرد ہوگا بھئی لفظ آپ جانتے ہیں انسان اپنے زبان سے جو کچھ بولتا ہے جس پر تلفز کرتا ہے وہ کیا ہے لفظ اور اس لفظ جو لفظ زبان سے ادا کرتا ہے اس کا کبھی کوئی معنی ہوگا اور بعض اوقات معنی نہیں ہوتا معنی نہیں ہوتا مثلا میرا مہمان آیا میں نے اسے کہا روٹی شوٹی کھائیں گے آپ تو میں نے روٹی شوٹی کہا اب روٹی کا تو معنی ہے روٹی کھائی جانے والی چیز گندم سے آٹھے سے بنائی جاتی ہے اور شوٹی یہ شوٹی میں نے ویسے ایک لفظ بڑھا دیا جس کا کوئی معنی نہیں تو روٹی بھی لفظ شوٹی بھی لفظ لیکن روٹی کا معنی ہے اور شوٹی کا معنی نہیں معلوم ہوا لفظ دو قسم کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی ہو ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی نہ ہو لیکن لفظ کو کلمہ تب ہی کہیں گے جب اس کا کوئی معنی ہو لفظ کیا ہو اس کا کوئی معنی ہو پہلے اس کو وضع کو سمجھنے موضوع کونسا سیغہ ہے مفعول شابش موضوع مفعول اور مادہ کیا ہے اس کا وضع 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 کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا یہ لفظ جگہ جگہ کتابوں میں آتا ہے بھئی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں ہدایت نوح میں بھی شاید آپ پڑھ چکے ہوں گے وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا دیکھو یہ جو ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں کوئی اردو بولتا ہے کوئی پشتو کوئی عربی کوئی انگریزی کوئی فارسی لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں تو ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں یا یوں کہیں مختلف چیزوں اور مختلف معانی کے لیے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں اور جب وہ لفظ کوئی بولتا ہے تو دوسرا اس کا وہی معنی سمجھتا ہے جو بھی اس زبان کا جاننے والا ہو مثلا میں نے کہا گلاس آپ کے فوراں ذہن میں پانی پینے والا ایک برطن آ گیا آیا یعنی سب کے ذہن میں کیوں کیونکہ ہم نے لفظ گلاس کو اس برطن کے لیے پانی پینے والے اس برطن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اسی طرح جب میں کہوں گا دیوار دیکھا فوراں آپ کے ذہن میں اینٹوں سے بنی ہوئی ایک چیز آ گئی ایک آٹھ جو کس کس دریعے بنائی جاتی ہے اینٹوں کے ذریعے وہ فوراں آپ کے ذہن میں آ گئی اسی طرح میں نے کہا کھڑ کی فوراں آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی اسی طرح میں نے کہا کتاب فوراں آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی میں نے کہا قلم دیکھو جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں ہوا بانی پہاڑ آسمان ستارے چاند دیکھو جو جو میں لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے جو ان کا معنی ہے اس کے لیے اردو والوں نے مقرر کیے ہیں اس کو وضع کیے ہیں کیا کیے ہیں وضع لیکن یہی لفظ اگر میں فارسی بولنے والے کے سامنے کہوں یا پشتو والے کے سامنے کہوں یا انگریزی بولنے والے کے سامنے کہوں یا عربی بولنے والے کے سامنے کہوں تو اگر ان کی زبان میں ان چیزوں کے اور نام ہیں جیسا کہ اکثر ایسا ہی ہے تو وہ ان کا معنی نہیں سمجھیں گے مثلا میں عرب کے سامنے کیا کہتا ہوں دیوار اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کس چیز کو ذکر کر رہا ہے کیونکہ دیوار کے لئے انہوں نے عربی میں دیوار کا لس مقرر نہیں کیا وہ اس کو جدار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جدار تو جب میں جدار کہوں گا عرب سمجھ جائے گا لیکن اردو والا کچھ میں نہیں سمجھے گا کیونکہ اردو والا اس کو جدار نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے دیوار کہتا ہے اسی طرح انگریزی والوں نے اپنی زبان کے مطابق ہر چیز کے اپنے نام مقرر کر رکھے ہیں فارسی والوں نے اپنے نام مقرر کر رکھے ہیں پشتو والوں نے اپنے نام مقرر کر رکھے ہیں تو جس اُس زبان والے کے سامنے جب وہ لفظ ذکر کریں گے چاہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو جس کے سامنے بھی ذکر کریں گے وہ ان کا معنی سمجھتا چلا جائے گا لیکن دوسری زبان کے الفاظ ذکر کریں گے تو اس کا معنی نہیں سمجھے گا کیونکہ انہوں نے اس چیز کے لیے وہ لفظ مقرر نہیں کیے تو یہ جو کسی چیز یہ کسی معنی کے لیے جو لفظ ہم نے مقرر کیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں وضع کہتے ہیں وضع ہوگی تو آپ لفظ کا معنی سمجھیں گے وضع نہیں تو آپ لفظ کا معنی بھی نہیں سمجھیں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں اس وضع کا مثلا انگریزی بولنے والوں نے اب چیزوں کے اپنے نام مقرر تو کیے ہیں وضع تو کیے ہیں لیکن آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہے تو وہ لفظ بولے جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو اس کو کہتے ہیں وضع مقرر کرنا یہ جتنی میں تقریر کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کو ایک ایک معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور میں جس طرح بولتا جا رہا ہوں آپ ایک ایک بات سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے جتنے لفظ ہیں ان کو کس کس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے وضع بات چل رہی تھی کلمہ کی کلمہ کیا ہوگا لفظ کیا ہوگا لفظ اور لفظ تو دو قسم پر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی معنی کے لیے وہ مقرر ہو ہو سکتا ہے کسی معنی کے لیے مقرر نہ ہو بتلا دیا کہ کلمہ وہ لفظیں موزوع ہوگا وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہوگا لہٰذا میں نے کہا روٹی شوٹی روٹی تو کلمہ ہے کیونکہ یہ کیا ہے لفظ زبان سے جو بھی ادا کریں وہ کیا ہے لفظ یہ لفظ بھی ہے اور لفظ موضوع ہے یعنی اس کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور شوٹی وہ لفظ تو ہے لیکن معنی نہیں اس کا وہ موضوع نہیں حالانکہ کلمہ کا تو کیا ہونا ضروری لفظ موضوع ہونا ضروری ہے اور مفرد یعنی وہ کلمہ ایک ہو وہ لفظ ایک ہو ایک سے زیادہ نہ ہو ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ تو مرکب بن جائے گا رکبہ یرکبہ ترکیبہ وہ ہوا مرکبن مرکبن اس میں فائل جوڑ ترکیب کا معنی ہے جوڑنا مرکب جوڑنے والا اور وہ لفظ جن کو جوڑا گیا ہے اس کو کیا کہیں گے مرکب تو دو یا زیادہ لفظ ہوئے وہ تو مرکب ہو جائے گا حالانکہ کلمہ کا کیا ہونا ضروری مفرد لہٰذا میں کہتا ہوں عبداللہ اب بتائیے عبداللہ میں کتنے لفظ دو ایک عبد ایک لفظ اللہ لہٰذا یہ مفرد ہے یا مرکب یہ مرکب ہے جب مرکب ہے تو یہ کلمہ نہیں یہ دو کلمہ ہیں بھئی ان میں سے ہر ایک کو کلمہ کہیں گے لفظ عبد بھی کلمہ یہ کیا ہے لفظ ہے اور اس کو ایک معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور یہ مفرد ہے مفرد کا کیا معنی ایک اکیلا کلمہ میں کیا ضروری کہ وہ لفظ ہو مفرد ہو مفرد ہو اور لفظ موضوع ہو کسی معنی کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کلمہ کہ لفظ موضوع مفرد را گوین کلمہ جو کہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں برس قسم یہ کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے فعلو اسمو حرف فعل ہے اسم ہے اور حرف بھئی یہ جو فارسی میں جو واؤ آتا ہے نا اس واؤ کو علیدہ نہیں پڑا جاتا کبھی لفظ اگر آپ توڑ دیں پھر تو فعل وعسم علیدہ کر دیں فعل میں رک گیا پھر میں نے کیا کہا وعسم لیکن اگر میں ملا کر پڑھوں گا تو یہ واؤ پیش سے بدل جائے گا تو یوں نہیں پڑھیں گے فعل وعسم وحرف بلکہ یوں پڑھیں گے فعلو اسمو حرف فعلو اسمو حرف اچھا تو فعل اسم اور حرف یہ تین کلمہ کی قسمیں ہیں تو کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ ہو لفظ موزوع ہو اور مفرد ہو پھر دہرہ ہو کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ ہو مفرد ہو اور اگر ایک سے زیادہ ہوئے وہ کلمہ نہیں وہ کلمے ہیں سورہ سمجھے ہیں سورہ جمع ہیں دو ہیں یا زیادہ ہیں آسان لفظوں میں کلمہ کہتے ہیں بامعنہ لفظ کو کلمہ کسے کہتے ہیں بامعنہ لفظ کو یعنی جس لفظ کا بھی کوئی معنہ ہے وہ کیا ہے کلمہ جس لفظ کا بھی کوئی معنہ وہ کیا ہے کلمہ لہذا مجھے بتاؤ کتاب یہ کلمہ ہے کہ نہیں قلم تو جو بھی لفظ جس کا کوئی معنہ ہو اس کو کیا کہیں گے کلمہ کہیں گے اور وہ مفرد ایک ہونا چاہیے ورنہ ایک سے زیادہ ہیں تو وہ کلمہ بن گئے جمع بن گئے تو آسان لفظوں میں کلمہ کسے کہتے ہیں بامعنہ لفظ بامعنہ لفظ اچھا تو کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے یہ تین قسم پر ہے فعل و اسم و حرف فعل اسم اور حرف سوال پیدا ہوتا ہے یہ ترتیب بدل دی انہوں نے تو ہم نے تو نح میں پڑا ہے اسم و فعل و حرف اسم و فعل و حرف وہاں وہ کہ اسم کو پہلے لاتے ہیں فعل کو درمیان میں اور حرف کو آخر انہوں نے کیا کہ یا فعل کو پہلے ذکر کیا اور اسم کو بعد یہ ترتیب انہوں نے بدلی اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ کہ سرفی نے بحث کرنی ہے سیغے اور گردانوں سے اور ان کا گردانوں کا زیادہ تعلق کس سے ہے فعل کے ساتھ ہے بھئی فعل کے اندر گردانے زیادہ ہیں تو لہٰذا یوں کہہ لو گویا سرفی کی زیادہ توجہ فعل کی طرف کیونکہ سرفی نے بحث کرنی ہے گردانوں اور سیغوں سے اور گردانے کس میں زیادہ ہیں فعل کے اندر زیادہ لہذا اس لئے یوں کہہ سرفی کی زیادہ توجہ فعل کی طرف ہوتی ہے جب فعل کی طرف زیادہ توجہ ہوئی تو فعل کو کیا کر دیا مقدم کر دیا کیونکہ علمِ سرف کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جبکہ نحوی نحو کی کتابوں میں اسم پہلے آتا ہے اس لئے کیونکہ نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے کس سے اور اعراب اس سے ہے اسم سے ہے اس لئے آپ نحو کی کتاب میں دیکھیں گے کہ تقریباً اگر نحو کی کتاب کے تین حصے کریں کتنے حصے تو تین میں سے دو حصے اسم کی بحث ہوتی ہے ساری کتاب میں اور فعل اور حرف کی بحث صرف تیسرا حصہ ہوتی ہے تو ان کے نزدیک چونکہ زیادہ بحث کس سے متعلق اسم سے اس لئے وہ اسم کو مقدم کرتے ہیں اور سرفی کی زیادہ توجہ فعل کی طرف اس لئے وہ فعل کو مقدم ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تین قسم پر ہے فعل اسم و حرف فعل آنک دلالت کنت برمان مستقل با یک از از منہ سلاسہ ماضی و حال و استقبال آپ تعریف کرنے لگے ہیں فعل کسے کہتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں بھئی پہلے سمجھ لیں یاد رکھو فعل اسم اور حرف یہ کلمہ ہیں فعل بھی کلمہ اسم بھی کلمہ حرف بھی کلمہ کلمہ کیوں ہیں کیونکہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ کس کو اور یہ سب کیا ہیں بامانہ لفظ یہ کلمہ کی اقسام ہیں بھئی تو فعل جو ہے اس کے معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہوگا ماضی حال اور استقبال ماضی حال اور استقبال ان تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ فعل کے ساتھ ضرور ملا ہوا ہوگا فعل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی معنی مستقل پر دلالت کرے دہراؤ بھئی زبان سے وہ کلمہ جو کسی معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہو اور اس کے ساتھ تین زمانے کون سے ماضی حال اور استقبال بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یعنی فعل اور اسم اسم میں بھی یہی بات آئے گی اسم بھی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے اور فعل بھی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے جبکہ حرف وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا اب مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کا کیا معنی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو مستقلاً اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی وہ لفظ آپ بولیں سننے والے کو اس کا معنی سمجھ میں آجائے مثلاً میں نے کہا دیوار فوراً ایک معنی آپ کو سمجھ میں آگیا تو اسم اور فیل یہ دونوں اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتے ہیں یعنی یہ کسی اور کلمے کے محتاج نہیں اپنا معنی بیان کرنے میں جبکہ حرف وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا وہ اپنا معنی بیان کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے اس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا کلمہ نہیں جوڑیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے مثلا میں ایک لفظ بولتا ابتداء ابتداء یہ اسم ہے اور معنی آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں ابتداء کا کیا معنی ہوتا ہے شروع کرنا آغاز کرنا اور اسی سے میں اگر فیل بولوں ابتداء معنی سمجھ میں آیا یا نہیں اسم بولا تو بھی معنی سمجھ میں آیا فیل میں نے بولا تو بھی معنی آپ سمجھ میں آیا اب میں ایک حرف بولتا ہوں من من کا معنی بھی ہوتا ابتداء کرنا لیکن میں صرف کہوں من آپ کو ابتداء کا معنی سمجھ میں آیا نہیں rete دس جبکہ وہی لفظ میں اسم بولوں یا فیل بولوں ابتداء ان آپ کیا آپ معنی سمجھ گئے ابتداء آپ معنی سمجھ گئے لیکن جب میں نے کہا من اس کا معنی بھی ابتداء لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جو حرف ہوتا ہے وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا یعنی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ اور کلمیں نہ جوڑو گے مثلا میں کہتا ہوں سیرتو من البسرہ الیلکوفہ یا یوں کہو سیرتو من لاہور الیلہ بشاور میں چلا لاہور سے بشاور تک تو دیکھو سارا یا سیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا چلنا سیرتو میں چلا من لاہور کہاں سے لاہور سے الیلہ بشاور کہاں تک بشاور تک اب مجھے بتائیے میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے لاہور سے کہاں میں نے تو کوئی ابتداء کا لفظ الیلہ بشاور لیکن آپ کو پتا چل رہا ہے کہ چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے لاہور سے یہ کون سو لفظ بتا رہا ہے آپ کو مین مانو ہوا مین کا معنی ہوتا ہے ابتداء لیکن اکیلہ جب میں مین بول رہا تھا آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن جب میں نے اس کے ساتھ سیرتو کو جوڑا کہ ابتداء کس چیز کی ہے چلنے کی ہے اور اس جگہ کو جوڑا جہاں سے ابتداء ہے یعنی لاہور اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مین کس چیز کو بیان کر رہا ہے ابتداء کو کس چیز کی ابتداء ہے چلنے کی یہ سیرتو کو ساتھ جوڑنے سے پتا چلا اور کہاں سے ابتداء ہے لاہور سے یہ لاہور کو ساتھ جوڑنے سے پتا چلا تو مین کا معنی بھی ابتداء لیکن یہ اکیلہ اپنے معنی پر یعنی مستقل اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا یہ دوسروں کا محتاج ہے دوسرے کلمیں ساتھ جوڑو گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اور جبکہ اسم اور فیت وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتے ہیں یعنی کسی دوسرے کے محتاج نہیں جیسے ابتداء میں نے فیل بولا یا ابتدئو میں نے فیل بولا آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا یا میں نے اسم بولا ابتداء مستر ہے نا اور اسم ہے تو یہ آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا اب بات سمجھ میں آ گئے اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے کا کیا مطلب کہ اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے وہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور معنی غیر مستقل ہونے کا کیا مطلب کہ وہ اپنے معنی پر خود بخود یوں کہو خود بخود وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرہ کلمہ نہیں جوڑیں گے بات سمجھ میں آگے تو بھر دوھراؤ مستقل کا کیا معنی مستقل دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے کسی اور کلمے کے ساتھ لاکھ کہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ اہرے تو اسم بھی اپنے معنی پر مستقل یعنی خود بخود دلالت کرتا ہے اور فیل بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ فیل کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوگا جبکہ اسم کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا جیسے ابتداء یہ اسم ہے اس کا کیا مطلب ہے شروع کرنا زمانہ ساتھ نہیں ہے یہ شروع کرنا کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کوئی زمانہ ذکر نہیں ہے لیکن اس کے بجے اگر میں کہوں ابتداء پتا چلا کونسا سیغہ ہے ماضی کا تو کونسا زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے مالوم ماضی کا ابتداء کونسا سیغہ ہے مزارے کا تو معلوم ہوا حالیہ جس کے قبال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو فرق یہ ہے کہ اسم وہ بھی اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے اور فیل بھی دلالت کرتا ہے لیکن اسم کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا اور فیل کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ایک اور قیمتی بات یاد رکھو یاد رکھو فیل جو ہے نا اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا لیکن فیل کا اپنا معنی کچھ اور ہوگا فیل کا اپنا معنی کچھ اور ہوگا اور اس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوگا جیسے زارابہ زرب کا کیا معنی؟ مارنا پٹائی کرنا میں نے کہا زارابہ کونسا زمانہ سمجھ میں آیا؟ ماضی کا لیکن کیا معنی پورا ترجمہ کرو؟ مارا اسے ایک مرد نے زمانہِ ماضی زمانہِ گزشتہ میں تو دیکھو ماضی والا زمانہ تو ساتھ ملا ہوا ہے لیکن زرب کا اپنا معنی کیا ہے؟ پٹائی کرنا اس پٹائی کرنے کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے تو یہ جو فیل ہوتا ہے نا فیل اس کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ ملا ہوتا ہے تو زارابا اس کا مادہ کیا ہے؟ زاد رابا یہ مادہ ہے اور اس مادہ زاربن اس کا کیا معنی؟ پٹائی کرنا تو یہ جو اس کا مادہ ہوتا ہے زاد رابا یہ معنی پہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ مانہ اپنا جو اس کا معنی ہے زاد رابا کا کیا معنی؟ پٹائی کرنا اور اس کی جو صورت ہے جو اس پر حرکات اور سکنات ہیں زارابا تینوں پر زبر ہے یہ تینوں پر زبر یہ اس کی جو صورت ہے یہ زمانے پر دلالت کرتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے وہ فیل کا جو مادہ ہوتا ہے جو اس کے حروفیں اصلی ہوتے ہیں وہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اپنے معنی پر اور اس کی جو صورت ہے اس کی جو حیعت ہے حیعت اور صورت کا ایک معنی حیعت کسے بنے گی؟ صورت وہ جو اس پر حرکتیں اور سکون ہیں زارابا تین حرفوں پر ایک گسرے کے پیچھے زبر آ رہا ہے یہ اس کی صورت ہے شاریبا شاریبا یہاں کیا ہے؟ صورت کیا ہے؟ پہلے فا پر فتحہ ہے را پر کسرہ اور با پر فتحہ ناصارہ یہاں بھی کیا ہے؟ تینوں پر فتحہ ہے زارابا یہاں تینوں پر کیا ہے؟ زبر لہٰذا یہ کس زمانے پر دلالت کر رہا ہے؟ ماضی ہے یا زریبو دیکھو وہی زواد رابا ہے لیکن صورت بدل گئی شروع میں آپ نے یا بڑھا دی اور یا پر کیا لے آئے؟ فتحہ اور ذات کو کیا کیا؟ ساکن اور را پر کیا لے آئے؟ گسرہ اور با پر پیش تو یہ کیا بن گیا؟ یا زریبو اب اس کا کیا معنی؟ وہ پٹائی کرتا ہے زمانہ حال میں یا پٹائی کرے گا زمانہ مستقبل میں دیکھو وہی مادہ ہے وہی حروف اصلی ہیں صورت بدل گئی تو زمانہ بھی بدل گیا تیسری صورت لے آؤ اے زریب اب آپ نے کیا کیا؟ شروع میں حمزہ بھی لے آئے حمزہ مقصور آگے ذات بھی ساکن را کے نیچے زیر ہے اور پھر با ساکن اب کیا ترجمہ؟ مار تو ایک مار یہ آپ کسی سے پٹائی طلب کر رہے ہیں کہ کسی کے پٹائی کرو اور ظاہر سی بات ہے یہ آگے مستقبل میں کرے گا پٹائی مستقبل میں آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں کیا رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ یعنی مستقبل میں اس کی آنے والے زمانے میں چاہے ایک لمحے بعد ہی پٹائی شروع کر دے لیکن ایک لمحے بعد ہی کرے گا نا پہلے تو سنے گا تو ایز ذریب میں اسی وقت پٹائی کر رہا ہوں یا مستقبل والے زمانے میں؟ مستقبل میں تو دیکھا اب صورت بدلی تو زمانہ مستقبل والا آ گیا مادہ وہی ہے ذات رابہ معلوم ہوا فیل کا جو حروف اصلی ہوتے ہیں وہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اپنے معنی پر اور اس کی جو صورت اور حیعت ہوتی ہے وہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ زمانے پر اکرامہ دیکھا کونسا زمانہ ہے؟ مادہ یو کریمو مزاری مزاری آ کریم عمر ہے مستقبل ہے دیکھا صورت جو تھی ہے فیل کی وہ اس زمانے پر دلالت کرتی ہے اب دوہرہو بھئی ہاں فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے اور فیل کے اپنے معنی پر کیا چیز دلالت کرتی ہے؟ مادہ اس کے حروف اصلی اس کا مادہ وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ فیل کے اپنے معنی پر اور زمانے پر کیا چیز دلالت کرتی ہے؟ اس کی صورت اور اس کی حیعت اس کی صورت اور حیعت سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو آپ کوئی حروف زائد لائے ہیں اس کی حرکات سکانات کہاں متحرک ہے کہاں ساکن ہے کہاں زیر زبر ہے صورت سمجھ میں آگئی؟ تو یہی بیان کریں دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں فیل آن فیل وہ ہے کہ دلالت کنت برمانہ مستقل جو دلالت کرے کس پر مانعے مستقل پر یعنی خود بخود دلالت کرے کسی اور کلمے کے جڑنے کا محتاج نہ ہو تو دلالت کنت برمانہ مستقل دلالت کرے مانعے مستقل پر با یکے از ازمنہ سالاسا با یکے یکے ایک ایک با سات کسی ایک کے ساتھ از ازمنہ سالاسا کس میں سے؟ تین زمانوں میں سے ازمنہ جمعہ زمان ان کی زمان کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو با یکے از ازمنہ سالاسا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اور وہ تین زمانے کے ساتھ ہی ذکر کر دیئے وہ کون سے ہیں؟ ماضی و حال و استقبال چونزارہ باوہ چونزارہ باوہ یا زریبو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھئی انہوں نے کیا کہا؟ فیل وہ ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے با یکے از ازمنہ سالاسا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ماضی کے ساتھ بھی ایک زمانہ ملا ہوا ہے زمانہ گزشتہ عمر کے ساتھ بھی ایک زمانہ ملا ہوا ہے معنی کون سا زمانہ؟ زمانہ مستقبال لیکن مزارے کے ساتھ تو دو زمانے ملے ہوئے ہیں حال اور اور آپ نے تو کیا کہا؟ فیل وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے با یکے از ازمنہ سالاسا اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے ایک زمانہ ملا ہوا ہو اور مزارے کے ساتھ تو کتنے ملے ہوئے ہیں؟ دو زمانے تو اس کے دو جواب عاد رکھے ہیں پہلا جواب یہ کہ جب ایک زمانہ ساتھ ملا ہو تو وہ فیل ہوتا ہے تو اگر دو ملے ہوں تو وہ بطریقے اولا کیا ہوگا؟ فیل ہوگا جواب سمجھ میں آیا؟ جب ایک زمانے والا فیل ہے تو دو زمانوں والا بطریقے اولا وہ فیل ہوگا وہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کو کیا کہا جائے؟ فیل کہا جائے دوسرا جواب کہ بھئی مزارے کے ساتھ دونوں زمانوں کا احتمال ہے دونوں زمانے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے جب بولیں گے یا جب لکھیں گے تو وہاں پر ایک ہی زمانہ مراد ہوگا مثلا میں نے آپ سے کہا یا ذریبو زیدون زید کیا کرتا ہے؟ پٹائے اب اس میں یا تو حال کا ارادہ کروں گا یا مستقبل کا دونوں زمانوں کا اکٹھا ارادہ نہیں ہو سکتا یا ذریبو زیدون کا یا تو میرا ارادہ کس کا کر رہا ہوں؟ حال تو اس کا ترمہ کریں گے زید پٹائی کرتا ہے یا یوں کہیں زید پٹائی کر رہا ہے یا ذریبو زیدون زید پٹائی یا مستقبل علیہ ارادہ کروں گا یا ذریبو زیدون زید پٹائی کرے گا یعنی کل تو جب استعمال ہوگا یا بولا جائے گا تو اس وقت ایک ہی معنی اس کے اندر مراد ہوگا دونوں معنی مراد ایک ہی زمانی مراد ہوگا دونوں زمانے مراد تو یوں کہو مزارے میں احتمال تو دونوں زمانوں کا ہے آپ حال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مستقبل کے لیے بھی لیکن جب بھی استعمال کریں گے تو ایک ہی زمانے کے لیے کریں گے یا حال کے لیے یا استقبال کے لیے تو اشکال اور جواب سمجھ میں آیا اشکال کیا کہ آپ نے تو کہا تھا فیل کے ساتھ تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ملا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنے زمانے ملے ہوئے ہیں دو تو جواب یہ پہلا جواب کہ اگر ایک زمانے والا فیل ہے تو دو والا بطریق اولا فیل ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ وہ کیا ہو اور دوسرا جواب یہ کہ مزارے کے ساتھ بھی ایک ہی زمانہ ملتا ہے جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے ساتھ ایک زمانہ ہوگا ویسے تو اس میں دونوں کے احتمال آپ نے حال کو ذکر کرنا ہے تب بھی کیا بولیں گے مزارے آپ نے مستقبل کو ذکر کرنا ہے تب بھی کیا بولیں گے مزارے تو احتمال دونوں کے ہیں لیکن جب بولیں گے جب استعمال کریں گے تو اس وقت ایک زمانے کا ارادہ کیا جائے گا دونوں کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی بھئی وعی اسم آن کے دلالت کنت بر مانے مستقل اور اسم وہ ہے جو دلالت کرے مانے مستقل پر کیا مانے مستقل پر خود بخود کیا کرے اپنے مانے پر دلالت کرے نہ با یکے از از مینہ سلاس نہ کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ زاربون جیسے رجل اور زارب دو مثالیں ذکر کر دیں بھئی ماضی کی بھی دو مثالیں اور کیونکہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم دو گواہ چاہیے بھئی تو لہذا ہر ایک دعویٰ کر دیا تو ساتھ ہی دو گواہ بھی پیش کر دی یہ دیکھو ان کے اندر یہ اپنے معنی پر مستقل دلالت بھی کر رہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں سوال آپ نے ہمیں کہا کہ عسم کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عسم ہے اور زمانہ اس سے ماضی یہ فیل کونسا فیل ہے کونسا باب پڑھا ماضی تو زمانے کا نام ہے نا تو یہ ماضی لفظ خود ماضی یہ کیا ہے اسم حال یہ کیا ہے اسم استقبال استقبال باب استفعال مستر ہے یا نہیں اور مستر اسم ہوتا یا فیل ہوتا ہے تو یہ ماضی حال استقبال یہ تین ہو کیا ہیں اسم ہیں اور زمانہ سمجھ میں آرہا یا نہیں آرہا اسی طرح صبح و شام صبح یہ اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے شام اسم ہے اور زمانہ سمجھ میں آرہا یا نہیں زمانہ بھی اس میں سمجھ میں آرہا ہے تو بارہ لگر تین زمانے مراد لے لیں صبح شام کو چھوڑ بھی دو ماضی حال استقبال تو ماضی اسم ہے اور اسے ماضی کا زمانہ سمجھ میں آرہا ہے حال اسم ہے اور اسے کون سا زمانہ سمجھ میں آرہا ہے حال استقبال کیا ہے اسم ہے اور اسے مستقبل والا زمانہ سمجھ میں آرہا ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا کہ اسم جو ہے اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں جواب بھئی آپ ہماری بات نہیں سمجھے معلوم ہوا میں نے اپنا معنی کیا ہے پٹائی کرنا مار اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کون سے زمانہ ملا ہے اس کی صورت سے زمانے کا پتا چلتا ہے زاربہ کہا تو پتا چلا ماضی کا زمانہ ہے یزریب کہا تو پتا چلا حال یا استقبال ازریب کہا تو پتا چلا مستق اور جبکہ اسم میں ایسا نہیں فیل میں تو کیا تھا فیل کا اپنا معنی الگ اور زمانہ اس کے ساتھ الگ ملا ہوا ہے اور زمانے پر کیا چیز دلالت کرتی ہے اس کی صورت اس کی حیعت اسم میں ایسا نہیں ماضی حال استقبال آپ نے ہمیں کیا کہا یہ اسم ہیں اور کس پہ دلالت کر رہے زمانے پر بھئی یہ تو عین زمانے کا نام ہے ماضی یہ تو عین گزرے ہوئے زمانے کا نام ماضی کا اپنا معنی الگ ہو اور اس کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہو ایسا ہے زاربہ کا تو اپنا معنی الگ اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے شریبہ کا اپنا معنی الگ اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے نصارہ کا اپنا معنی الگ اس کے ساتھ زمانہ ملا فتحہ کا اپنا معنی ملا ماضی میں ایسا ہے کہ ماضی کا اپنا معنی الگ ہو اور اس کے ساتھ زمانہ ماضی ملا ہوا ہو نہیں یہ تو خود عین زمانے کا نام فرق سمجھ میں آرہا ہے کہ فیل میں زمانہ جو ہوتا ہے وہ سورت سے سمجھ میں آتا ہے زادرابا سے زمانہ نہیں سمجھ میں آرہا بلکہ زارابا یہ تینوں پر جو زبر آئی اس سے ہمیں ماضی سمجھ میں آیا یزریبو یہ جو سورت ہے اس سے ہمیں زمانہ سمجھ میں آیا زادرابا سے زمانہ سمجھ میں جبکہ ماضی یہاں تو میم علیہ زادیہ اس سے خود ہی زمانہ سمجھ میں آرہا ہے کوئی الگ زمانہ اس سے الگ نہیں اس میں اگر ماضی کا اپنا معنی الگ ہوتا اور اس کے ساتھ کیا ہوتا کوئی زمانہ ملا ہوا ہوتا پھر آپ اشکال کر سکتے تھے اسی طرح حال کیا حال کا اپنا کوئی الگ معنی ہے اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے نہیں بلکہ حال تو خود کیا ہے زمانے ہی کا نام ہے ہم نے کیا کہا تھا خود زمانے کا نام نہ ہو بلکہ زمانے پر اس کی صورت دلالت کرے اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آگئے وحرف آنکہ دلالت کنت برمانہ غیر مستقل اور حرف وہ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے برمانہ غیر مستقل پر یعنی خود بخود کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی اور کلمے کو جوڑیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا جیسے من کا کیا معنی ابتداء اور یہ ابتداء اس سے سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ اس کے ساتھ اور کلموں کو نہیں جوڑیں گے تو کہتے ہیں وہ حرف آنکہ دلالت کنت برمانہ غیر مستقل اور حرف وہ ہے جو دلالت کرے مانہ غیر مستقل پر کہ بے زم میں کلمہ دیگر فہمیدہ نشود کہ بے زم میں زم کا معنی ہوتا ہے ملانا بے زم میں کلمہ دیگر دوسرا کلمہ جوڑے بغیر عبارت پر نظر ہے ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بے زم میں کلمہ دیگر دوسرا کلمہ جوڑے بغیر فہمیدہ نشود سمجھ میں نہ آئے فہمیدن کا کیا معنی سمجھ نہ فہمیدہ نشود بغیر دوسرا کلمہ جوڑے وہ سمجھ میں نہ آئے مین کا معنی ہے ابتداء جب تک اس کے ساتھ سیرتو اور لاہور جیسے لفظوں کو نہیں جوڑیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس چیز کی ابتداء ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے تو ابتداء کا معنی اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے مین اور اور الہ فیل بے اعتبار معنی اور زمانہ برسے قسم فیل جو ہے معنی اور زمانہ کے اعتبار سے تین قسم پر ہے بھئی آپ تو صرفی ہیں سارے اب وابو صرف اچھی طرح یاد ہیں بہترین ہاں بس آپ کی بنیاد بہترین بن چکی ہے زبردست بنیاد بن چکی ہے لہٰذا اس کتاب میں ہم تیز تیز چلیں گے کہیں کوئی ضروری بات آئے گی جو آپ کو اچھی طرح سمجھانا ہو تو وہاں جیسے میں نے ابھی مسلمانہ مستقل وغیرہ خوب تفصیل سے بیان کیا ہے بھئی باقی آسان سی باتیں بیان کریں گے آگے کیا بیان کرنے لگے ہیں پہلے سن لیں سمجھ لیں آگے بھئی زمانے کی اعتبار سے فیل کی قسمیں بیان کرنے لگے ہیں فیل یا تو کس پر دلالت کرے گا زمانہ ماضی پر یا حال اور استقبال پر یا صرف استقبال پر جیسے عمر نحی وغیرہ میں ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ اب بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں کہ بیعتبار معنی اور زمانہ فیل فیل بیعتبار معنی اور زمانہ برسے قسمست کے فیل جو ہے وہ معنی اور زمانہ کے اعتبار سے تین قسم پر ہے ماضی اور مزارے اور عمر ماضی ہے ماضی اور مزارے اور عمر ماضی آنکہ دلالت کنت بروقوع مانا در زمانہ گزشتہ ماضی وہ ہے جو دلالت کرے مانا کے ہونے پر در زمانہ گزشتہ وقوع مانا مانا کے ہونے پر مانا کے واقع ہونے پر یعنی اس کے ہونے پر در زمانہ گزشتہ کس زمانے میں گزشتہ زمانے ماضی فیل ماضی کسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ گزشتہ میں ہو یہی بیان کر رہے ہیں کہ بروقوع معنی در زمانہ گزشتہ چون فعالا کرد آن یک مرد در زمانہ گزشتہ کیا اس ایک شخص نے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں و مزارعان کے دلالت کنت بروقوع معنی در زمانہ حال یا آئیندہ اور مزارع وہ ہے کہ دلالت کنت جو دلالت کرے بروقوع معنی معنی کے ہونے پر معنی کے واقع ہونے پر یعنی معنی کے ہونے پر در زمانہ حال یا آئیندہ کس زمانے میں زمانہ حال یا زمانہ آئیندہ میں یعنی مستقبل میں چون یفعالو جیسے یفعالو مزارع کی مثال دے دی میں کنت یا خواہد کرد آن یک مرد کرتا ہے یا خواہد کرد کرے گا آن یک مرد وہ ایک مرد عبارت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے می کنت کرتا ہے یا خواہد کرد یا کرے گا آن یک مرد وہ ایک مرد اچھا یہاں یہ میں نے اس کو پڑا می کنت می کنت اسی طرح شروع میں آیا تھا اما بعد می گوید بندہ نیاز مند یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل جو ایرانی فارسی ہے یا اسی طرح بازہ ساتیزہ میں نے تو اس کو پڑا نا می کنت یا مجھول کے ساتھ یعنی یوں کو بڑی یا کے ساتھ اردو میں ایک بڑی یا ہے ایک چھوٹی بڑی یا ہے می کنت اور باز اس کو پڑھتے ہیں می کنت یعنی یعنی معروف کے ساتھ آج کل ایرانی فارسی بھی اسی طرح ہے اور باز اساتیزہ بھی اسی طرح پڑھاتے ہیں اور البتہ میں نے اساتیزہ وغیرہ سے اسی طرح یعنی مجھول کے ساتھ پڑھا ہے تو بارہ دونوں طریقے رائج ہیں آپ جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے اس کو پڑھ لیں می کنت چاہے پڑھ لیں می کنت سورت سمجھ میں آرہی چاہے یعنی معروف پڑھیں چاہے یعنی مجھول پڑھیں اور لکھنے میں البتہ عموماً لکھنے میں وہ چھوٹی یا ہی لکھتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے می کنت می کنت تو بارہل ہو سکتا ہے یہ زمانے کے اختلاف ہو پہلے می کنت یہ ولی یار رائج ہو اب آہستہ آہستہ دوسری یار رائج یا ہو سکتا ہے یہ علاقے کا فرق ہو بعض علاقوں میں می کنت پڑھتے ہیں بعض علاقوں میں می کنت تو بارہل میں نے بتلانا یہ تھا آج کل ایران وغیرہ والے اور اسی طرح افغانستان کے وہ اس کو یائ معروف پڑھتے ہیں می کنت البتہ میں نے اپنے اساتذہ وغیرہ جتنوں سے پڑھا انہوں نے اس کو یائ مجہول کے ساتھ یعنی بڑی یا کے ساتھ پڑھا ان کو چون یا فعلوں میں کنت یا خواہد کرد آہ یک مرد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد بزمانہ حال یا آئندہ زمانہ حال یا زمانہ آئندہ میں یعنی مستقبل میں وعمر آہ کے دلالت کنت برطلب کارے اور عمر وہ ہے جو دلالت کرے برطلب کارے کار کہتے ہیں کام کو کارے کوئی کام بھئی کوئی ایک کام برطلبے کارے جو دلالت کرے کسی کام کی طلب پر عمر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام کی طلب پر از فاعل مخاطب کس سے فاعل مخاطب سے جسے آپ خطاب کر رہے ہیں جسے آپ بات کر رہے ہیں بزمانہ آئندہ آنے والے زمانے میں افعل بکن تو یک مرد بزمانہ آئندہ بکن کر تو یک مرد تو ایک مرد بزمانہ آئندہ زمانہ آئندہ میں بھئی یہ جو عمر ہے نا عمر مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اے ذریب زیدن تو آپ فیل میں کس سے طلب کر رہا ہوں آپ سے تو آپ کیا ہوئے فاعل مخاطب جس سے میں کیا کر رہا ہوں خطاب کر رہا ہوں ایک لفظ ہوتا ہے مخاطب ایک ہوتا ہے مخاطب ہمیشہ یاد رکھنا باپ بڑے صرفی ہیں مخاطب خطاب کرنے والا یہ متقلم کو کہتے ہیں بولنے والا وہ کون ہے مخاطب جب میں بول رہا ہوں تو میں کون ہوں مخاطب اور آپ کیا ہیں مخاطب ہیں تو مخاطب اور مخاطب ان کا فرق ہمیشہ یاد رکھنا مخاطب خطاب کرنے والا بولنے والا بات کرنے والا وہ کون ہے متقلم ہے اور مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے جس سے بات کی جا رہی ہے تو وہ مخاطب ہوتا ہے جو سامنے ہو تو لہٰذا میں نے کہا اس آپ سے کہا اے ذریب زیدان میں کیا کر رہا ہوں آپ سے ایک کام کرنے کو طلب کر رہا ہوں یعنی کہ پٹائی کرو اور جب چیز طلب کر رہا ہوں تو اسی زمانے میں تو نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے اگلے زمانے میں چاہے فوراں ہی کیوں نہ ہو ہے تو وہ اگلا ہی زمانہ جس وقت میں نے کہا اس سے اگلا زمانہ ہے تو عمر میں کیا ہوتا ہے کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے جیسے یہاں میں کس کو طلب کر رہا ہوں پٹائی کو اور کس سے طلب کیا جاتا ہے فائل مخاطب سے کہ وہ کرے وہ فائل ہے کرے وہ کرنے والا اس کام کو وہ کرے اور کس زمانے میں کرے آئندہ زمان یہی بیان کریں دوبارہ دیکھیں اور عمر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام کے طلب کرنے پر فائل مخاطب سے بزمانے آئندہ آئندہ یعنی مستقبل کے زمانے میں جو اے فعل جیسے اے فعل یہ عمر کی مثال ہے ترجمہ بھی کر رہے ہیں بیکن تو یک مرد بزمانے آئندہ کہ کر تو ایک مرد زمانے آئندہ میں ماضی و مزارے آگے بیان کرنے لگے ہیں بھئے آپ کو ماضی کا بھی پتہ تھا مزارے کا بھی پتہ تھا عمر کا بھی پتہ تھا اسی کو انہوں نے پھر بیان کیا اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ماضی مزارے وغیرہ جو ہیں وہ کبھی معروف ہوتے ہیں اور کبھی مجھود کبھی زارابہ ہوگا اور کبھی زوریبہ اور کبھی یزریبو ہوگا اور کبھی یوزربو لیکن فرق کیا ہے اگر فیل معروف ہو تو اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے زارابہ زیدن یہ زید کون ہے زرب لگانے والا ہے یعنی فاعل ہے تو معلوم ہوں فیل معروف کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے فاعل کی طرف جو اس کام کو کرنے والا ہے اور جب میں کہوں زوریبہ زیدن معلوم اب زید کیا ہے اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے اس نے پٹائی کی نہیں تو معلوم فعل مجھول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے جس پر فعل واقع ہوا ہوئی یعنی مفعول کی طرف یعنی تو فعل معروف کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے فائل کی طرف اور فعل مجھول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے مفعول کی طرف یعنی ماضی اور مزارے کہتے ہیں ماضی اور مزارے اگر نسبت فیل دران بفاعل یعنی کنندہ کار باشد معروف باشد ماضی اور مزارے میں اگر نسبت فیل دران اگر فیل کی نسبت ان میں یعنی ماضی اور مزارے میں بفاعل کس کی طرف ہو فائل کی طرف ہو فائل کون یعنی کنندہ کار باشد یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فائل کا ترجمہ کر رہا ہے یعنی کنندہ کار کام کرنے والا اس کی در باشد ہو تو معروف باشد تو وہ ماضی اور مزارے کیا ہوں گے معروف ہوں گے فیلے معروف ہوں گے چو زاربہ زد آن یک مرد مارا اس ایک مرد نے وَيَا ذَرِبُ مَيْزَنَدْ یا خَاہَدْ زَدْ آن یک مرد مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد دیکھا یہ فائل کی طرف نسبت ہے وَاَگَرْ بَمَفْعُول باشد اور اگر فیل کی نسبت کس کی طرف ہو ماضی اور مزارے میں اگر فیل کی نسبت مفعول کی طرف ہو یعنی آن کے کار بارو واقع شدہ باشد یعنی وہ شخص کے کار بارو کے کام جو ہے اس پر واقع شدہ باشد اس پر واقع ہوا ہو مجہول بواد وہ کیا ہوگا مجہول ہوگا مجہول بودھ نہیں پڑنا مجہول بواد مجہول بودھ کا کیا مانا تھا تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہاں جہاں تھا والا مانا صحیح ہو وہاں بودھ پڑنا ہے اور جہاں تھا والا مانا صحیح نہ ہونے کا مذکر ہو تو پھر بواد تو مجہول بواد وہ کیا ہوگا مجہول ہوگا جو زوریبہ زیادہ شدہ یک مرد مارا گیا وہ ایک مرد زوریبہ زیادہ شدہ یک مارا گیا وہ ایک مرد وَيُوْزْرَبُوْزَدَا مَيْشَوَدْ یا زیادہ خواہد شدہ یک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا آن یک مرد وہ ایک مرد وَأَمَرْ مَذْكُورْ نَمِ بَاشَدْ مَگَرْ مَعْرُوْفْ اور امر جو ہے وہ مذکور نہیں ہوگا ذکر نہیں کیا جائے گا مذکور نمیں باشد وہ مذکور نہیں ہوگا مگر معروف مگر معروف یعنی امر ہمیشہ معروف ہی ہوگا ماضی اور مزارے تو کیا ہوں گے معروف بھی اور معروف کب جب ان کی نسبت کس کی طرف ہو فائل کی طرف اور مجہول کب جب ان کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور امر جو ہے وہ 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 مجہول نہیں ہوتا وہ صرف کیا ہوتا ہے معروف ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معروف ہی توجہ ہے سبق کی طرح وہ امر مذکور نمیں باشد مگر معروف اور امر جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا مگر معروف ہی یعنی امر صرف معروف ہی ہوتا ہے مجہول نہیں ہوتا یہ کیا بات ہے ہم نے تو امر معروف بھی پڑا ہے اور مجہول بھی پڑا ہے معروف کیا ہے یہ معروف پڑا ہے اور مجہول کیا پڑا لطو ذراب لطو ذراب لطو ذراب لطو ذراب لطو ذراب تو یہ کیا کہہ رہے ہیں امر جو ہے وہ معروف ہوتا ہے مجہول نہیں تو یاد رکھئے بھئی امر واقعی صرف معروف ہوتا ہے مجہول نہیں اور یہ جو مجہول ہے یعنی لام کے ساتھ لطو ذراب اس کو ہم مجازن امر کہتے ہیں یہ حقیقت میں عمر ہے ہی نہیں کیونکہ عمر کا کیا معنی ہوتا ہے حکم دینا اور عمر حاضر میں تو آپ حکم دے رہے ہیں ازرب ازربا ازرب تو پٹائی کر دیکھا آپ حکم دے رہے ہیں اشرب تو پانی پی لے افتح الباب تو دروازہ کھول دیکھا اس میں واقع حکم ہے عمر حاضر میں لیکن جو مجھول ہے لیتو ذرب چاہیے کہ تیری پٹائی کی جائے اب اس میں تو کسی کو حکم نہیں دیا جا رہا حالانکہ عمر میں تو کیا ہوتا ہے کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور لیتو ذرب چاہیے کہ تیری پٹائی کی جائے بھئی اس میں کسی کو حکم دیا جا رہا ہے اس میں تو ویسے ایک خواہش کا اظہار ہے کہ تیری کیا کرنے چاہیے پٹائی کرنے چاہیے لیکن کسی کو حکم تو نہیں دیا جا رہا تو معلوم ہو یہ امر ہے ہی نہیں اس کو مجازن کیا کہہ دیتے ہیں امر کہہ دیتے ہیں تو معلوم ہو امر صرف کیا ہوتا ہے معروف ہوتا ہے مجھول نہیں ہوتا اسی لئے کہا کہ امر مذکور نہ میں باشد مگر معروف کہ امر جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا مگر معروف ہی تو کہتے ہیں وہ امر مذکور نہ میں باشد مگر معروف اور امر جو ہے وہ ذکر نہیں ہوگا مگر معروف ہی آگے سنیں بھئی کہتے ہیں ماضی و مزارے ماضی و مزارے چاہے معروف ہو چاہے مجھور یا وہ مصبت ہوگا یا منفی کیا ہوگا مصبت اور منفی کا کیا معنی مصبت جس میں کسی چیز کا اس بات ہو ہونے کا ذکر ہو اور منفی جس میں ہیں نہ ہونے کا ذکر ہو زارابہ یہ ماضی اس میں کیا ہے تو اس کو کہا کہ ماضی مصبت اور ما ذارابہ اس نے پٹھائی نہیں کی یہ کیا ہے ماضی منفی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ماضی اسی طرح زوریبہ زیدن یہ کیا ہے مصبت اور ما زوریبہ زیدن یہ کیا ہے منفی یزریب زیدن یہ کیا ہے مصبت اور لا یزریب زیدن منفی ماضی کے لئے ما لاتے ہیں اور مزارے کے لئے لا نفی اور اس طرح یوز ربو زیدن یہ کیا ہے مصبر اور لا یوز ربو زیدن تو ماضی اور معزر چاہے معروف ہوں چاہے مجھول اگر اگر ایک چیز کا اس بات ہے تو اسے کیا کہیں گے مصبر اور اگر اگر ایک چیز کی نفی ہے تو اُسے کیا کہیں گے منفی کہیں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھائی کہتے ہیں ماضی اور معزر معروف اور مجھول ماضی اور مزارع معروف اور مجھول اگر دلالت بر ثبوت کارے کنت اگر وہ کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے اس بات باشد تو وہ اس بات ہوگا یعنی مصبت ہوگا جن نصیرہ یونسر جیسے نصیرہ اور یونسر نیچے دیا ہوا ہے اسی کے ساتھ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے مثال معروف و مجھول ہر دو یعنی اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں مجھول بھی ناصارہ اور نصیرہ اور یونسرہ دونوں طرح پڑھیں کیونکہ دونوں میں اسی طرح ہیں دونوں مصبت ہیں چاہے معروف پڑھیں چاہے مجھول و اگر بر نفی دلالت کنت اور ماضی اور مزارع معروف اور مجھول اگر نفی بر دلالت کن کرے نفی باشد تو وہ کیا ہوگا نفی ہوگا یعنی منفی ہوگا جیسے ما زاربہ اور معروف اور مجھول دونوں پڑھو ما زاربہ اور ما زوربہ لا یزریبو اور لا یزرابو تو اگر دلالت بر ثبوت کارے کنت اس بات باشد اگر وہ کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے تو اس کو اس بات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ماضی اور مزارع معروف ہو یا مجھول اگر اس میں ایک کسی کام کیا ثبوت پر وہ دلالت کریں تو اس کو اس بات کہتے ہیں جیسے زاربہ زہدون اس میں زہد کیلئے کیا ثابت ہے پٹائی کہ اس نے کیا کیا پٹائی یعنی منفی اس میں بھی زہد کیلئے کیا ثابت ہے پٹائی اور اگر نفی کی جائے تو اس کو نفی کہتے ہیں وہ اگر بر نفی دلالت کنت نفی باشد اور اگر نفی پر دلالت کرے تو وہ نفی ہے تو لہٰذا اگر فیل جو ہے ثبوت پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہیں گے اس بات اور وہ فیل کیا کہلائے گا مصبت اور اگر نفی پر وہ دلالت کرے تو وہ نفی ہے اور وہ فیل کیا کہلائے گا فیل منفی جیسے چلیے بس بھئی بس کریں اب اردو کتاب میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی پہلے اردو کی کتاب میں سے یہی سبق جلدی جلدی دیکھ لیں بھئی مقدمہ تقسیم کلمہ اور اس کی اقسام کے بیان میں کلمہ کی تقسیم اور اس کی قسموں کے بیان میں کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں کیا معنی؟ آسان لفظوں میں کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامانا لفظ کو بامانا لفظ اور وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اور وہ مفرد ہو تو کہتے ہیں کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں فیل اسم اور حرف فیل وہ ہے جو ازمینہ سلاسہ یعنی ماضی حال اور استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرے معنی مستقل پر دلالت کرے کیا مطلب؟ ہاں خود بخود دلالت اس کا معنی سمجھ میں آج ہے جیسے زہرہ بھائی عزریبو اسم وہ ہے جو بغیر ازمینہ سلاسہ کے معنی مستقل پر دلالت کرے یعنی اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہو اس پر اشکال ہوا تھا کہ ماضی حال اور استقبال اس میں تو کیا ہے زمانہ ملا ہوا ہے جواب دیا کہ نہیں زمانہ ملا نہیں ہوا ان کا اپنا معنی ہی کیا ہے زمانہ اور ہم نے کہا تھا اپنا معنی زمانہ نہیں ہونا چاہیے اپنا معنی کچھ اور ہو اور زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو جیسے رجل وظاربن حرف وہ ہے کہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرے یعنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آسکیں جیسے من و الہ معنی اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں ماضی مزارع عمر ماضی وہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں کسی معنی کے وقوع پر دلالت کرے جو گزشتہ زمانہ میں کسی معنی کے وقوع پر دلالت کرے جیسے فعالہ کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں یہ دیکھ لیا ماضی وہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں کسی معنی کے وقوع پر دلالت کرے جیسے فعالہ کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں مزارع وہ ہے کہ زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی فعل کے وقوع پر دلالت کرے جیسے یا فعالو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں عمر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب پر دلالت کرے کہ آپ اس سے کوئی کام طلب کر رہے ہیں جیسے افعل یا جیسے اذرب کر تو ایک مرد زمانہ ہے آئندہ میں اگر فعل ماضی یا مزارے کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو معروف ہے جیسے زارابہ مارا اس ایک مرد نے یا ذریبو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد اور اگر مفعول کی طرف وہ نسبت یعنی جس پر فعل واقع ہوا ہے تو وہ مجہول ہے جیسے زوریبہ مارا گیا وہ ایک مرد یو ذریبو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد اور امر ہمیشہ معروف ہی ہوتا ہے مجہول نہیں مجہول اس کو ہم مجازن کہتے ہیں بھئی آگے دیکھئے ماضی و مزارے معروف و مجہول اگر فعل کے ثبوت پر دلالت کریں تو اس بات کہلاتے ہیں جیسے نصرہ اور نصرہ ینصرہ اور یونصرہ اور اگر نفی پر دلالت کریں تو نفی کہلاتے ہیں جیسے مازاربہ اور مازوریبہ و لا يزربو اور و لا يزربو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو زبدس صرفی بننا ہے آپ نے بھئی کوئی آپ کے قریب بھی نہ پہنچ سکے باتوں کو اچھی طرح سمجھتے جائیں کلیمہ کسے کہتے ہیں با معنی لفظ آسان ہے اب یہ کسی اور طالب بھی لے ہم سے پوچھو پتہ ہی نہیں ہوتا کلیمہ کی تاریخ سنانا شروع کر دیں گے آسان لفظوں میں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلیمہ جو میں تقریر کر رہا ہوں جو بول رہا ہوں ہر ایک کلیمہ ہے کیونکہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ معنی ہے اور اسی طرح وضع کسے کہتے ہیں مقرر کرنا یہ جو جو لفظ ہم بولتے ہیں آپ اس میں باتیں کرتے ہیں یہ ہر لفظ کیا ہے کسی نہ کسی چیز یا کسی نہ کسی معنی کے لیے مقرر ہے عرب والے اپنی زبان میں دیکھو ساری یہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہی باتیں وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں انہوں نے ہر ہر چیز اور ہر معنی کے لیے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں انگریزی والوں نے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں یہی باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جب کوئی انگریزی میں کرے گا وہ اپنے لفظ استعمال کرے گا عربی میں کرے گا تو وہ اپنے لفظ استعمال کرے گا کوئی پشتوں میں کرے گا تو وہ اپنے لفظ استعمال کرے گا تو یہ جو مختلف الفاظ کو مختلف معانی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں وضع کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام